سہواریوں i welcome all of you to our channel abc grammar point جیسے کہ آپ جانتے ہیں آپ کی ایک سیریز ہے 10 minute grammar can change your life تو آج کے سیریز میں ہم لوگ بہت ہی انٹریسٹنگ مردے پر بات کریں گے یہاں پر آپ کے سامنے ایک question ہے harry is more educated than I کیا لکھا ہوا ہے harry is more educated than I اس کا مطلب یہ ہوا کہ harry is more educated مطلب وہ زیادہ پڑھا لکھا ہے than I یا تو یہ sentence ہونا چاہیے یا آپ کے سامنے ایک اور آرہا ہے example harry is more educated than me اب آپ کو یہ decide کرنا ہوگا کہ which is correct here یہاں پر کون سا correct ہے than me ہونا چاہیے یا than I ہونا چاہیے you may decide you may take your time آپ چاہے تو اپنا time لے سکتے ہیں اور آپ decide کریں کہ یہاں پر me ہونا چاہیے یا I ہونا چاہیے have you decided آپ لیں decide کر لیا ہوگا کہ کون سا اس میں صحیح ہے with a me or I چلی ہم لوگ بات کرتے ہیں دیکھئے سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا conjunction آپ جانتے ہیں کہ conjunction کا کیا function ہوتا ہے what is the role of a conjunction ایک conjunction کا کیا role ہوتا ہے تو conjunction جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے it connects to sentences یہ اپس میں دو sentences کو کیا کرتا ہے connect کرتا ہے تو یہاں پر جو ہمارا than لگا ہوا ہے it is called conjunction یہ ہمارا کیا ہے conjunction ہے تو conjunction دو sentences کو آپس میں کیا کر دیتا ہے connect کر دیتا ہے اور کوئی بھی sentence ہو تو sentence جو ہوتا ہے it is divided into two parts آپ کوئی بھی sentence جب آپ پڑھتے ہیں تو وہ دو parts میں بٹا ہوتا ہے ایک part کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں that is called subject اور دوسرے part کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں that is called predicate جیسے مان لیا جائے آپ کے سامنے ایک example بولا جائے for example کسی نے کہا my brother has bought me a computer my brother has bought me a computer this is your example تو یہاں پر my brother it is your subject اور دوسرا part ہمارا جو ہے has bought me a computer this is called your predicate یہ آپ کا کیا ہو گیا predicate ہو گیا تو اسی طریقے سے harry harry آپ کا کیا ہے it is your subject is more educated کیا ہے it is called your predicate اور then کیا ہے آپ کا it is your conjunction یہ آپ کا conjunction ہے اور اس کے بعد ہم بات کریں me اور I تو me اور I کیا ہے it is a incomplete sentence یہ آپ کا ایک طریقے کا incomplete sentence ہے کیونکہ conjunction ہے آپ پر جب then لگا ہے تو definitely there should be two sentences here یہاں پر آپ کے دو sentences ہونے چاہیے تو اب ہمیں یہ decide کرنا ہے کہ ہمیں conjunction کے بعد کیا لینا ہوتا ہے مطبع اگر کوئی sentence کی اگر beginning ہوتی ہے تو a sentence starts with subject وہ sentence کس سے شروع ہوتا ہے subject سے شروع ہوتا ہے تو یہاں پر ہمیں کیا لینا چاہیے I I ہمارا کیا ہے it is your subjective case یہ آپ کا کیا ہے subjective case اور me کیا ہے it is called your objective case یہ آپ کا کیا ہے objective case ہے حالانکہ sentence complete نہیں ہے sentence کیا ہے incomplete ہے تو یہاں پر ہمارا صحیح option کیا ہونا چاہیے Harry is more educated than I than I کا مطلب یہ ہوا than I am educated اب یہاں پر am educated is missing ہمارا am educated کیا ہو گیا وہ miss ہو گیا کیونکہ sentence بولنے سے clear ہو رہا ہے اور sentence بالکل clear cut ہے کہ Harry مجھ سے زیادہ educated ہے جتنا میں educated ہوں اس سے زیادہ educated کون ہے Harry ہے چلی اس کو اور detail میں سمجھتے ہیں تو انگلیش میں ایک ہوتا ہے ellipses آپ لوگ نے سنا ہوگا سائد ellipses ellipses کا مطلب ہوتا ہے leave out unnecessary words مطلب جو unnecessary words ہوتے ہوں اس کو کیا کر دیا جاتا ہے چھوڑ دیا جاتا ہے جیسے آپ لوگ اکثر سنتے ہیں کسی نے آپ سے question کیا have you watched the movie تو آپ پورا sentence نہیں بولتے آپ کیا بولتے yes yes کا مطلب کیا ہوا I have watched the movie ہاں میں نے movie دیکھا ہے لیکن آپ کیول اور کیول آپ کیا بولتے yes اس سے clear ہو جاتا ہے آپ کو پورے sentence بولنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ نے film نہیں دیکھی تو آپ کیا بولنے گے no اب no کا مطلب کیا ہوا I have not seen the movie میں نے movie نہیں دیکھی ہے تو اس کو بھی ہم لگ بولتے ellipses تو ellipses کا مطلب کیا ہوتا ہے leave out unnecessary words unnecessary words کو ہمیں چھوڑنا ہوتا ہے اپنے imperative sentence بہت پڑھا ہوگا تو imperative sentence میں کیا بولا جاتا ہے you is understood you آپ کا شپا رہتا ہے کسی نے shut the door اب وہ نہیں بولے گا you shut the door کیونکہ clear ہو رہا ہے تو یہ sentence ہمارا بن gaya elliptical بن gaya yes no یہ بھی ہمارا elliptical ہے تو sentence کو پورے لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی لیکن وہ بات کیا ہونی چاہیے understood ہونی چاہیے تب ہی ہم elliptical sentence کا use کرتے ہیں تو اس میں چھپا کیا تھا harry is more educated than i am educated تھوڑا سا بولنے میں بھی tough لگ رہا ہے تھوڑا complicated بھی ہو رہا ہے آپ کی energy بھی waste ہو رہی ہے تو اسی وجہ سے اس کو short میں کیا خیر دیا گیا harry is more educated than i اب ہم elliptical sentences کچھ لیتے ہیں جیسے آپ کے screen پر elliptical sentence آ رہا ہے than i than i am happy اور اس کو اگر ہم complete sentence بولیں گے تو کیا بنے گا she is happier than i am than i am تو m لگانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر آپ سیدھا سیدھا یہ بولیں she is happier than i اور اسی بات کو آپ یہ بول سکتے ہیں she is as happy as i تو یہ ہمارا کیا بن گیا elliptical اور اگر ہم اس کو پلٹ دیں complete sentence میں تو کیا ہونا چاہیے she is as happy as i am as i am happy کچھ اور ہم لوگ sentence لے سکتے ہیں جیسے مان لیا جائے کسی نے کہا john runs faster than she john runs faster than she اب یہاں پر ہمیں her نہیں لینا ہے اس john runs faster john جیادہ تیز دوڑتا ہے than she runs جتنا کی وہ تیز دوڑتی ہے but here we have to speak elliptical sentence ہمیں آپ elliptical sentence بولنا ہے تو اس وجہ سے ہمیں کیا بولنا چاہیے john runs faster than she یا اسی بات کو آپ ایسے بھی بول سکتے ہیں john runs as fast کو decide کرنا ہوگا whether you have to take object یا آپ subject لینا ہے تو object کا مطلب جیسے me him her یہ سارے ہمارے کیا ہوتے ہیں they are called objective case اور ان subject i mean to say subjective case کیا ہوتا ہے جیسے i ہو گیا he ہو گیا she ہو گیا they ہو گیا یہ ہمارے کیا ہوتے ہیں subject to case i hope it is clear اگر کوئی ڈاؤٹ ہو تو you may comment آپ comment کر سکتے ہیں آپ کی problem کو دور کی